آپ میں سے جو بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انہیں یہ سن کر کے بس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے بہت قریب ہے ان کے دل باغ باغ ہو رہے ہیں خوشی ہو رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے یہ رمضان کی آمد کی خبر سن کر کے دل کو جو خوشی مل رہی ہے میرے بھائیو یہ ایمان کی تازکی ہے یہ ایمان کی پہچان ہے یہ ایمان کی علامت ہے ایمان کی حرارت ابھی بھی ہمارے دلوں میں باقی ہے اس کا ایک ثبوت ایک پروف ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے کی آمد سن کر کے خوشی کا احساس ہو رہا ہے خوشی محسوس ہو رہی ہے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شِرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدِّلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَا رَحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَتٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ محترم بھائیو اور معزز خواتین اب رمضان کے مہینے کی آمد آمد ہے آپ میں سے ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ جب رمضان کا یہ مہینہ قریب آتا ہے تو اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اور دنیا میں جو مسلمان پائے جاتے ہیں اپنے اپنے لحاظ سے سب رمضان کے اس مہینے کی تیاری میں جھٹ جاتے ہیں لوگوں کی تیاریوں کا انداز الگ ہو سکتا ہے لیکن رمضان کے اس مہینے کی تیاری ہر کوئی کسی نہ کسی لحاظ سے کرتا ضرور ہے جو تاجیر لوگ ہیں بیزسمن ہیں ان کے لئے ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں اس کو ترقی دے سکتے ہیں اور اس مہینے میں ان کی آمدنی کے ذرائع بڑھ سکتے ہیں یا کچھ چند پیسے کما سکتے ہیں وہ ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتے بھی ہیں اور پہلے سے تیاری بھی کرتے ہیں لیکن جو لوگ اس مہینے کی تیاری محض عبادت کے لحاظ سے کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں آج کے اس خطبے میں خاص طریقے سے یہی دو قسمیں لوگوں کی آپ کے سامنے پیش کریں گے ایک قسمیں لوگوں کی وہ ہوتی ہے کہ جب یہ رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے قریب آتا ہے تو وہ دل مصوص کروائے جاتے ہیں ان کے چہروں پر رونک ہونے کے بجائے ایک طرح کی مردنی چھا جاتی ہے وہ دل مصوصتے ہیں کہ کیا پھر آ گیا یہ مہینہ پھر روزہ رہنا پڑے گا پھر جو ہے راتوں کو جگنا پڑے گا ایک طرح کا جو ہے ان کے دل میں ایک طرح کی استراب ہوتا ہے پیچھینی ہوتا ہے کیا پھر آ گیا اس کو یوں سمجھنا ہو تو رمضان کے اس مہینے کو لوگ کہتے ہیں کہ سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا ہی معزز قسم کا مہمان ہے جب مہمان گھر میں آتا ہے کسی کے گھر میں جب کوئی مہمان تشریف لاتا ہے تو لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہے مہمان کے آنے کے وقت میں بعض لوگ جب مہمان آتا ہے تو کیا آ گئے کتے دن رہیں گے ان کے دل میں خوشی نہیں ہوتی بلکہ ایک طرح کا اتراب اور بیچینی ہوتی ہے مہمان کی آمد سے خوشی نہیں بلکہ مہمان کی آمد سے ایک تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو ایسے ہی رمضان کی آمد پر بھی بعض لوگوں کیا یہ احساس ہوتا ہے ان کا ایک شعور ہوتا ہے ایک فیلنگ ان کی ہوتی ہے ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے مسلمان بھی ہیں دوسری قسم جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں مہمان کو دیکھ کر کے کہ مہمان نوازی کا ایک موقع ملا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے یہاں مہمان بھیج دیا ہے تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ مہمانوں کی آمد پر بڑے خوش ہوتے ہیں اور اگر پہلے سے پتا چل جائے کہ کوئی مہمان آنے والا ہے اور وہ مہمان بڑا ہی معزز ہے بڑا ہی جو ہے پیارا ہے تو ایسے مہمان کے استقبال اور اس کی اولکم کرنے کے لیے گھر کی صفائی سے لے کر کے کھانوں کی ترتیب اور دوسری تمام چیزوں کی ترتیب ترتیب یہ لوگ پہلے ہی سے سوچنا شروع کرتے ہیں ایک پلاننگ ہوتی ہے ایک منصوبہ ہوتا ہے گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں سب لوگ اس میں جڑ جاتے ہیں اور اپنے حصے کا جو کام ہوتا ہے جو ذمہ داریاں ان کی بندی ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک شکل مہمانوں کی آمد کی یہ بھی ہوتی ہے تو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ بہت سے ہمارے مومن بھائی مسلمان بھائی ہماری پہنے جب رمضان کا یہ مہینہ آتا ہے تو ان کے چہروں پر خوشی کی ایک لہر دور جاتی ہے اب یا صرف آنے کا نام سنتے ہیں تو سن کر کہہ یہ خوشی کا ایسا ہے یہ ایمان کی علامت ہے آپ میں سے جو بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انہیں یہ سن کر کے کہ بس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے بہت قریب ہے ان کے دل باغ باغ ہو رہے ہیں خوشی ہو رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے یہ رمضان کی آمد کی خبر سن کر کے دل کو جو خوشی مل رہی ہے میرے بھائیو یہ ایمان کی تازگی ہے یہ ایمان کی پہچان ہے یہ ایمان کی علامت ہے ایمان کی حرارت ابھی بھی ہمارے دلوں میں باقی ہے اس کا ایک ثبوت ایک پروف ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے کی آمد سن کر کے خوشی کا احساس ہو رہا ہے خوشی محسوس ہو رہی ہے اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا یہ مہینہ جس کی آمد آمد ہے جو ایک بڑا معزز جو ہے مہمان ہے چند دنوں کا مہمان ہوتا ہے اور پہلے ہی سے اعلان کر کے آتا ہے اور یہ اعلان بھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پہلے سے فکس نہیں رہتا ہے یعنی کس تاریخ کو جو ہے رمضان یہ شروع ہو جائے گا اگر آج بھی کہیں تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں بتا پائے گا کہ کس تاریخ سے کس دن سے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی رکھا ہے بلکل ہے این ٹائم پر جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد سے شروعات ہوتی ہے لیکن چاند ٹوئنٹی نائن تھ کو نظر آئے گا یا نظر نہیں آئے گا یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو لوگ حساب وغیرہ جو اس طرح کے چیزوں کے معاہد ہیں ایک اندازہ آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن چاند کے تعلق سے جب چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھنے کی بات کہی گئے تو چاند کس دن نظر آ جائے گا یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ انتیس کا ہوگا یا تیس کا ہوگا ایک اندازے کے مطابق لوگ بات کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے رکھا ہے اگر دلوں میں خوشی محسوس کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر دا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھا ہے ایمان ہے دل میں ایمان کی حرارت ہے اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ مہمان آ رہا ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ مہمان آ رہا ہے اور بہت جلدہ آ جائے گا تو ہم اس کی تیاری اس کا استقبال کیسے کریں ان دنوں میں اس کے تعلق سے بہت سارے بیانات لوگوں کے آتے رہتے ہیں اور آپ بھی سنتے رہتے ہیں میں آپ کو صرف ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے گھر میں مہمان کی آمد ہوتی ہے تو یقیناً آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھر کا جو جغرافیا ہے اس کو صحیح کر لیں صفائی صدرائی سے لے کر کہ گھر کی ترتیب اور ہر چیز کا جو بھی ارنج کرنا رہتا ہے آپ پیسے ہر کو یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کو صحیح کر لیں صفائی مہمان آئے تو تھوڑا سا صاف ستھرا گھر ہو تو مہمان کو اچھا لگے گا مہمان آیا اور کہیں بکھری ہوئی چیزیں دیکھا تو مہمان پر جو اثر ہوتا ہے اپریشن جیسے کہتے ہیں عشقی زبان میں اچھا جو ہے اپریشن نہیں پڑھے گا اس کے لئے گھر کی صفائی کا ایک احتمام کرتے ہیں اس کی کوشش کرتے ہیں اگر چاہتے ہیں رمضان کے اس مہینے کے تعلق سے تو رمضان کا یہ مہینہ میرے بھائیو ہمارے گھروں میں ہماری جو چہار دیواریاں ہیں ان چہار دیواریوں میں نہیں آتا ہے رمضان کا یہ مہینہ صحیح معنی میں ہمارے دلوں پر اترتا ہے دلوں میں آتا ہے دل میں وہ جگہ ہونی چاہیے اس مہمان کا استقبال کرنے کے لئے دل میں جگہ جائیے گھر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور دل اگر ہم نے صاف ستھرا کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ یہ مہمان ہمارے دل میں آ کر کہ ایسا بسے گا کہ واقعی معنی میں اس مہمان سے ہم صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں گے اس کے لئے ہمیں اپنے دل کی صفائی کے لئے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ صحیح طریقے سے اس مہینے سے فائدہ اٹھائے صحیح معنی میں فائدہ اٹھائے تو اسے سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا پڑے دل کی یہ نگری دل کا یہ مکان دل کی یہ جگہ جو اس مہینے کے لئے ہے اس مہینے کے استقبال کے لئے اس کو آپ کو صاف کرنا پڑے گا تطحیر القلوب عربی میں تسکیت نفس کہتے ہیں دلوں کی صفائی دلوں کی صفائی اس کی طرف توجہ دینا دل میں ہم نے اگر کچھ اور چیزوں کو بسا رکھا ہے تو یاد رکھئے گا اس مہمان کے لئے جگہ نہیں ملے گی مہمان کے لئے ضروری ہے کہ دلوں میں جو کچھ بھی کچڑا ہے یہاں جو بھی میل کچھ ہے یا جو غلط چیزیں آ کر کہ دل میں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہیں ان سب کو دل سے باہر کیا جائے اور دل کی صفائی کے لئے یہ سب سے اہم چیز جس سے انسان اپنے دل کو صاف کر سکتا ہے وہ ہے توبہ توبہ استغفار ہم یہ لفظ بہت کسرس سے استعمال کرتے رہتے ہیں توبہ استغفار توبہ استغفار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے اللہ کے فرشتے تشریف لاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہری جسم کی صفائی کے ساتھ اتنی کسرس سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے تھے اتنی کسرس سے کرتے تھے کہ صحابہ کو یہ پوچھنا پڑتا تھا میرے بھائیوں کہ اے اللہ کے رسول قد غفر اللہ اللہ تعالی نے تو اعلان کر دیا کہ آپ کی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے اور اس اعلان کے باوجود بھی آپ اتنی کسرس سے توبہ اتنی کسرس سے استغفار بار بار آپ کی زبان سے وہی نکلتا تھا یہ کیا ہے یہ وہ دل کی صفائی ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ دل صاف رہے گا اور جتنا دل کی صفائی ہوئی اتنا ہی ایک شخص اللہ تعالی کی طرف سے جو رحمتیں نازل ہوئی جو برگتیں نازل ہوتی ہیں فرشتے جو رحمت کے فرشتے آتے ہیں وہ فرشتے اتنی ہی کسرس سے اس کے پاس رہے ہیں گھر کی ہم لاکھ صفائی کر لیں لیکن اگر دل صاف نہیں ہے تو ان گھروں میں یاد رکھئے اللہ کی وہ برکتیں نازل نہیں ہوتی دل کی دنیا کو صاف کر دیجئے یہ کیا ہے بس توبہ کر دیجئے جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھپا پڑ جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھپا یہ آپ بلیک جو ہے ڈاٹ کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں جو آپ ڈاٹ کہتے ہیں سیاہ دھپا جو ہے ڈاٹ یہ پڑ جاتا ہے صاف کیسے ہوگا دنیا کا ماہر سے ماہر سوئی پر جو ہے وہاں تک تو اس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا کوئی شخص خود بھی جائے دنیا کا بہتری ان سے بہتری ان سابون بھی استعمال کر لے اسے تو وہ صاف نہیں کر سکتا چاہے واشنگ پاؤنڈر یوز کرے چاہے کچھ بھی یوز کر لے لیکن وہ صاف نہیں کر سکتا اس کی صفائی کا بس ایک ہی ذریعہ ہے آپ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے رب سے کیا کہتے ہیں اللہم بائد بینی و بین خطایایا کما باعت بین المشک والمغرب آپ کیا کہتے ہیں اللہم نقینی من الخطایا آپ کیا کہتے ہیں اللہم مغسلنی بالمائی اس کا مطلب سب کا کیا ہے یہ پاک کر دے اے اللہ اے اللہ صاف کر دے کسی سے گناہوں سے پاک کر دے گناہوں کا اثر ڈائریکٹ اثر کہاں پڑتا ہے اس دل پر پڑتا ہے دنیا میں آپ جو ہے ہارٹ ڈیسیز ہارٹ اٹیک آر جو ہے نہ جانے دل کی بیماریاں اور دل کی بیماریوں کے نہ جانے کتنے ڈاکٹر اور کتنے ہاسپیٹلز ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو دل کی یہ بیماری ہے کہ اس میں تھبا پڑ جاتا ہے بلیک ڈاٹ تھبا پڑ جاتا ہے یہ کسی آپریشن سے جانے والا نہیں ہے کسی دوا سے یہ جانے والا نہیں ہے اس کے لئے بس ایک ہی علاج ہے اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے کہ اپنے رب سے مانگو کہ وہ ان گناہوں سے آپ کو پاک کر دے اسے دھو دے بس اس سے مانگو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اسی کو توبہ اور استغفار کہتے ہیں توبہ اور استغفار اس کے ذریعے سے دل صاف ہو جائے گا کچھ بھی نہیں کرنا ہے نہ کسی پیر کے پاس جانا ہے اس کے لئے نہ کسی ولی کے پاس جانا ہے نہ کسی بھی شخص سے جا کر کہ کہنا ہے کہ آپ چاہے میری پوری دولت لے لو بس کسی طرح سے میرا دل صاف کر دو نہیں نہیں کچھ نہیں کرنا ہے کرنا کیا ہے اس کے لئے ڈائریکٹ اپنے رب سے ندامت کا ایک آنسو ایک آنسو میرے بھائیو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اپنے رب کے سامنے روتے کی گڑاتے ہوئے میرے بھائیو اگر اس آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکل جائے اللہ کے لئے تو میں قسم کہا کے کہتا ہوں کہ میرے بھائیو اس آنسو کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پوری جہنم کی آنکھ کو بجھا سکتا ہے بس ایک قطرہ آنسو آنکھ سے اگر نکل جائے اللہ کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُ مَنَّانِ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوے گی دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی ایک آنکھ کونسی ہے اس میں اَيْنُن بَقَتْ مِن خَشِيَتِ اللَّهِ ایک آنکھ ہے جو اللہ کی خشیت سے روح پڑے اگر اس آنکھ سے ندامت کیا ایک قطرہ میرے بھائیوں آنسو کا ایک قطرہ دھلک جائے اس سے اللہ تعالی سارے گناہ مام کر دے گا دل بلکل صاف ہو جائے گا بس اپنے رب سے کیا کرنا ہے اس سے مغفرت اس سے توبہ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے رب کی طرف لوٹا عربی زبان میں ہم جو یہ توبہ توبہ کہتے رہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں تعویٰ یہ لفظ عربی زبان کا اس کا معنی کیا ہوتا ہے یہ لوٹنا لوٹنا اس کے معنی اصل میں عربی میں یہ ہی ہوتے ہیں بہت سارے الفاظ عربی میں اس کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں قرآن میں جو انیب ہو الاللہ ترہتا انعبت الاللہ سنتے رہتے اللہ کے طرف لوٹنا ان سب کے معنی جو ہے لوٹنے کے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی مثال ایک باپ اپنے بچے کی غلطی سے کبھی ناراض ہوتی ہے سمجھنے کے لئے مثال ہے یہ اپنی اولاد سے ماں کی ناراضگی کیا ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں دل بچے کی محبت سے لبریز ہوتا ہے لیکن کبھی ہوتا ہے کہ بچے سے غلطی ہو جاتی ہے تو ماں ناراض ہو جاتی ہے کبھی دو چار تھپڑ لگا کر کے گھر سے باہر کر کے دروازہ بند کر دیتی ہے جاؤ بھاگو گھر سے جو ہے گھر سے نکال دیا اندر سے دل اس ماں کا روتا رہتا ہے بیٹے کی اولاد کی محبت سے تڑکتا رہتا ہے لیکن کیا ہے کہ یہ ماں اسے باہر کرتی ہے اس کو صدھارنے کے لئے اس سے جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کی وجہ سے اسے سزا دیتی ہے کبھی باہر کر دیتی ہے بچہ گھر سے باہر چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں ماں کتنا بھی اسے اپنے سے دور کرے وہ پلٹ کر کے ماں کے پاس سی آتا ہے وہ کہتا ہے ماں دروازہ کھولو ماں دروازہ کھولو میں کس کے پاس جاؤں گا ماں ماں چلاتا ہے جب باہر سے دروازہ کھولو دروازہ کھولو تو یہ ماں دروازہ کھول کر کے کیا کرتی ہے دروازہ کھولتی ہے روتے ہوئے اس بچے کو گلے سے لگاتی ہے سینے سے چپ ڈالیتی ہے چومتی ہے اپنے اس پہ آ رہا ہے اور اپنے اس محبت کا اظہار کرتی ہے یہ اپنے میرے بھائیوں سب چیزیں اس طرح کی چیزیں آپ نے سنی ہو بھی ہوں گی دیکھی بھی ہوں گی اور ماں کے محبت کے یہ نظارے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے سوچو اللہ تعالی کی رحمت اپنے بندوں کے تعلقوں سے تھوڑی دیر کے لئے جسے آج کی زبان میں اماجین کرنا کہتے ہیں آپ اسے کیجئے تصور کیجئے اللہ تعالی کی رحمت میرے بھائیوں ماں کے دلوں کی اس رحمت سے کہیں بھی زیادہ ہے وہ رحمان ہے رحیم ہے اس کا کوئی بندہ جب غلطی کر جاتا ہے وہ غلطی کر جاتا ہے تو فوراں اس کو سزا بھی نہیں دیتا میرے بھائیوں گھر سے باہر بھی نہیں کرتا اسی کی اس کائنات میں اور اسی کی بنائی ہوئی اس دنیا میں وہ بندہ جیتا بھی ہے اور اسی کی نعمتوں سے لطفہ اندوز بھی ہوتا ہے کچھ نہیں کرتا لیکن یہ بندہ اگر پلٹ کر کے اپنے رب کی طرف آ جائے کہ ربنا غلطی ہو گئی ہے ہمارے رب گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی لیکن تیرے دروازے کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جہاں سے ہمیں مغفرت اور معافی مل سکے اللہ کا جب یہ بندہ غلطی کرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے میرے بھائی اسی کو کہتے ہیں توبہ پلٹ آیا کہ ربنا ظلمنا انفوسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے غلطی کر لی ہے ہم نے جو ہے اس غلطی سے ہم توبہ کر لی ہے اگر تو معاف نہ کرے تو کوئی اور تو معاف نہیں کر سکتا کئی اور تو ہم نہیں جا سکتے تیرا ہی ایک دروازہ ہے جب یہ پلٹ آتا ہے بندہ اپنے رب کی طرف تو میرے بھائیو اس رب کا یہ اعلان ہے اعلان کیا ہے قرآن میں ہم پڑھتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول سے یہ بات کہی کہ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ عَلْفُسِ لا تقنطو مِن رحمت اللہ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِعًا کہا بھی آپ کہے دیجئے اپنے رسول سے کہا آپ کہے دیجئے کن سے کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے یعنی بہت گناہ کی ہے یہاں تک کہ اگر میں اردو میں اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہوں تو میرے بھائیو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سے پیر تک گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں سر سے پیر تک گناہی گناہ کر رکھا ہے ایسے اللہ کے بندے ان کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا آپ پھر اس سے کہا آپ کہہ دیجئے کہ لا تقنا تو میر رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو اللہ کی رحمت اس کی رحمت اس کی رحمت کے سامنے گناہوں کے یہ پہاڑ کچھ بھی نہیں ہے اگر گناہوں کا پہاڑ بھی گیزی کے پاس ہے بس وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آیا ہے تو کیا کہا اللہ تعالی نے کہا اگر تم گناہوں کے پہاڑ لے کر کے آو گے تو میں اس سے زیادہ مغفرت تمہارے پاس لے کر کے آو گا بس تم آؤ تو اپنے رب کی طرف پلٹو تو اپنے رب کی طرف اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے میرے بھائیو یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اس کا اعلان ہے اس کے بارے میں مفسرین اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہا ارجہ آیت فی القرآن قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں میں یہ سب سے زیادہ امید والی آیت ہے ایک مومن کی مغفرت کی امید کو یہ آیت جگہتی ہے اور اسی لئے میں نے آج آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں کہ میرے بھائیو ہماری پچھلی زندگی میں چاہے جو کچھ بھی ہوا ہم نے چاہے جتنی بھی گناہ کیوں ہمارے گناہ کوئی معنی نہیں رکھتے میرے بھائیو ہم کو تو صرف اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے یہ چیز ہے اس رمضان کیامت سے پہلے اپنے رب کی طرف پلٹاؤ اپنے دل کو صاف کرلو دل کو صاف کرنا کیسا ہے؟ اپنے رب کی طرف پلٹاؤ جب بھی جو ہے جو گناہ کرتا ہے ایک انسان تو میں نے آپ سے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دل میں سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں بلک ڈاٹس پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے لیکن جب بندہ اللہ سے توبہ کر دیتا ہے یعنی اللہ کی طرف پلٹایا اسے شرمندگی ہوئی اپنے گناہ پر تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ اس کو مٹا دیتا ہے تو اس کے لئے میرے بھائیو ہمارے پاس جو ایریزر جو بچے ابھی کہتے رہتے ہیں سکولوں میں پڑھنے والے کہ جب کوئی چیز لکھتے ہیں اور اسے مٹانا ہوتا ہے تو ایریزر کا استعمال کرتے ہیں پھر بھی اس میں جو ہے اس کا نشان رہ جاتا ہے لیکن اللہ تعالی نے میرے بھائیو ایسا ایریزر دیا ہے ہمیں کہ اسے اگر ریز کر دے تو دل بلکل پاک صاف ہو جاتا ہے ایسا پاک صاف کی جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا یوں سمجھو کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے کورا کاغذ ہو گیا ہے حج کر کے لوگ آتے ہیں تو کیا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے لوٹ رہے ہیں جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں اللہ تعالی اس طریقے سے صاف کر دیتا ہے میرے بھائیو اس کے یہاں یہ انتظام ہے تو رمضان کی آمد سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ اگر اس مہمان کا صحیح طریقے سے استقبال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کو صاف کر دیتا ہے اور دلوں کی یہ سبائی کیا ہے اپنے رب کی طرف پلٹ آئیے توبہ کیجئے استغبار کیجئے گناہوں پر شرمندہ ہوئیے اور میں نے آپ سے کہا کہ اگر آنکھ سے ایک قطرہ بھی نکل جائے اللہ کے لئے اللہ کی عذاب سے ٹر کر کے اس کی طرف لوٹ کر کے تو یہ بہت کافی ہے ایک انسان کے لئے اللہ تعالی کو یہ اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ بندہ گناہ کرے اور توبہ کرے اس کی طرف پلٹ کر کے آ جائے رمضان کا مہینہ رکھا اس نے اس کے لئے سال کے بارہ مہینے میں یہ مہینہ رکھا اسی کے لئے کہ یہ بندہ جو ہے گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ موقع ہے کہ یہ پھر سے گناہوں سے توبہ کر کے میری برکتیں سمیٹ سکتا ہے اپنے دامن میں میری برکتوں سے اپنے دامن کو بھر سکتا ہے اس نے موقع دیا ہے کتے لوگ ہیں میرے بھائیوں جو پیچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے انسان جو ہے نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے جو مقدر کیا ان کے ساتھ ہوا لیکن اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے ہمیں ایک اور رمضان نصیب فرمایا یہ اس کا کرم ہے اس کی نعمت ہے یہ اس کی بہت بڑی دولت ہے جو اس نے ہمیں انعیت کر رکھی ہے تو ابھی سے یہ تہے کر لو کہ اگر ہمیں اس رمضان کے مہینے کی پہاریں اگر اپس کو سمیٹنا ہے تو ہمیں اپنے دل کو ساف کرنا ہے کھیت جو لوگ بھی کھیتی وغیرہ یا کھیت وغیرہ دیکھے ہیں سب ہی لوگ دیکھے ہوگئے کھیتیاں لہلہاتی ہیں میرے بھائی لیکن ایک کھیتی کے لئے کسان کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب یہ کھیت یہ دانیں ڈالنے کے بعد جب پودے اکتے ہیں زمین سے اور کھیتیاں یہ جب پروان چاہتی ہیں تو ساتھ میں گھانس وغیرہ بھی اس میں اک جاتی ہے یہ جا کر کہ کسان گھانس کو نکالتا ہے تب جا کر کہ اس کی کھیتی لہلہاتی ہے دل کی کھیتی کو اگر چاہتے ہیں کہ یہ لہلہائے ہیں رمضان کے اس مہینے کو اس کا استقبال کرتے ہوئے دل سے خوشی محسوس ہو تو دل کو ساف کر دیجئے اگر یہ دل ساف رہے گا تو یقین مانیے کہ بڑی خوشی آپ کو ہوگی کہ رمضان کا مہینہ آ گیا قریب آ رہا ہے اور ہمیں اس رمضان کے مہینے میں کس طرح سے ہمیں اسے گزارنا ہے آج کی زبان میں جسے ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں ابھی سے آپ چاہے تو اپنا اس کا پروگرام بنا سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کس طریقے سے اپنے وقت کو اس رمضان کے مہینے میں صحیح طریقے سے استعمال کرنا میرے بھائیوں وقت ہر ایک کے پاس وہی ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو وہ سب کے لئے نکلتا ہے یہ چوبیس گھنٹے جو ہوتے ہیں ایک دن کے ٹوئنٹی فور آورس وہ سب کے لئے ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالی نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے کسی کے لئے کچھ اور وقت ہے کسی کے لئے کچھ اور وقت ہے اگر فرق ہے تو لوگوں کے استعمال کا ہے یہی ٹوئنٹی فور آورس جو لوگ اس کا صحیح یوز کرتے ہیں صحیح طریقے سے اسے استعمال کرتے ہیں تو اسی سے وہ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی زندگی میں بڑے بڑے قادمہ کر کے جاتے ہیں جسے دنیا یاد رکھتی ہے ٹائم ان کے پاس بھی وہی تھا کوئی الگ سے ٹائم ان کو نہیں آیا تھا یہ رمضان کا مہینہ چاہے وہ انتیس کا ہو تیس کا ہو میرے بھائیوں سب کے لئے وہ برابر ہی ہوگا ٹوئنٹی نائن ڈیز ہوں یا ٹھرٹی ڈیز سب کے لئے وہی ہے لیکن اسی مہینے سے کچھ لوگ ہیں جو زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ لوگ ہیں اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں کچھ لوگ بلکل ہی اس سے محروم رہ جاتے ہیں فرق ہے لوگوں کے مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب کیا ہے اس کا کہ جو لوگ صحیح سے پلان کرتے ہیں کہ رمضان کے اس مہینے میں ہم کس طریقے سے اپنے ٹائم کو مینج کریں کہ ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں نیکیاں کمانے کے جو بھی ذرائع ہیں ہم اس کو صحیح طریقے سے اٹلائز کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص پہلے سے پلان بناتا ہے تو اس کا صحیح استعمال کر لے جاتا ہے تو کوشش کریں میرے بھائیو وقت قریب ہے جہاں بہت سی تیاریاں لوگ کرتے ہیں اور اپنی تجارت کے لحاظ سے بھی رمضان کے مہینے کے لحاظ سے بھی اور اس کے افطار اور سہری کے لحاظ سے بھی تو ایک تیاری یہ بھی کر لیجئے کہ ہم اس مہینے سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے ابھی اس کا ایک کھاکا ایک نقشہ جدول ابھی سے آپ سیٹ کر لیجئے کہ ہمیں اس مہینے میں کس طریقے سے اپنے آپ کو ایسا سیٹ کرنا ہے کہ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں سہری کے ٹائم اٹھے ہیں تو اس ٹائم سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکیں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے سہری کے ٹائم کا کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لیکن یہ وقت میرے بھائیوں دنیا کا سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے گولڈن ٹائم آپ نے ایک نام سنا ہوگا آج کی زبان میں لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے رہتے ہیں گولڈن ٹائم آپ کبھی پرائم ٹائم کہتے ہیں تو اگر جو ہے انسان کی زندگی کا یہ ٹوئنٹی فور آورز میں کوئی گولڈن اور پرائم ٹائم ہے تو وہ سہر کا ٹائم رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے لیے ہم کو جو دیا ہو سہری کے ٹائم میں تو اٹھتی ہے نا سبھی لوگ اٹھ جاتے ہیں یہ پرائم ٹائم جو ملا ہے اس کو کیسے یوز کریں کیسے استعمال کریں اٹھیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کے سامنے وہ رب جو کی آتا ہے سمائے دنیا پر اور کہتا ہے اس وقت ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے تو میں اسے دے دوں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں وہ روز آ کر کے اعلان کرتا ہے وہ ٹائم ہم کو رمضان کے اس مہینے میں ہر ایک کو آسانی سے مل جا رہا ہے گھر میں سب جگہ دیتے ہیں سب جاگ جاتے ہیں بس اپنے رب سے تھوڑا مانگ دو اس ٹائم اس ٹائم کو استعمال کر صحیح طریقے سے استعمال کر اپنے رب کے لیے تھوڑی سہری سہری جو ہے کرتے ہیں اس کے لیے سہری کے بعد جو تھوڑا سا ٹائم ہے اپنے رب کے کلام کے لیے وہ صحیح استعمال جو میں نے آپ سے کہا اس وقت کو اگر استعمال کرنے اتنا اہم ٹائم ہے ہماری زندگی کا بڑا ہی اہم ٹائم ہے تو اس سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں ایک بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا ایک تو توبہ ہے دوسری بات یہ تھی کہ آپ ابھی سے ٹائم مینجمنٹ اپنا جو ہے ٹائم کچھ اس طریقے سے اس کو پلان کیجئے کہ رمضان کے اس مہینے سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں وقت ہو گیا تو میں آج اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جیسے اب تک خیر آفیت سے رکھا ہے صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کے ان برکتوں سے صحیح طریقے سے قائدہ اٹھا سکیں آمین 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 آمین